واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ و کس نمبر ایک سو بامن اپنا اسلامی اسٹوڈیو قیلہ بند رومیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان پھر خندق میں سے گزر کر پیچھے چلے گئے ہیں تو ان کے جرنیلوں نے ایک اور چال چلی وہ فوج کو تو باہر نہ لائے یوں کیا کہ منجینی کے باہر لے آئے اور شہر کے چاروں طرف نصب کر لی ان کے ساتھ تیر اندازوں کی ایک فوج باہر آگئی جس سے آگے بڑھ کر حملہ نہیں کرنا تھا بلکہ ایک مقام پر رکھ کر مجاہدین کے لشکر پر تیر پھینکنے تھے رومیوں کو ایک سہولت یہ حاصل تھی کہ خندق اور قلعے کے درمیان پھلوں کے باغات تھے اور پھلوں کے درخت گھنے جھنڈ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے یہ درخت خاص گھنے تھے رومی تیر انداز ان درختوں پر چڑ گئے اور مجاہدین کے لشکر پر تیر پھینکنے لگے ساتھ ہی منجینکوں سے پتھر آنے لگے مسلمانوں کے پاس بھی منجینکیں اور تیر دور پھینکنے والی کمانے بھی تیروں کے جواب میں بے تہاشا تیر اندازی کی لیکن رومی تیر انداز جو کہ درختوں پر چڑ گئے تھے اس لیے نظر نہیں آتے تھے درختوں کی آڑ اور سہولت ملنے کی وجہ سے رومی زیادہ فائدہ حاصل کر رہے تھے سپاہ سالار نے اپنے لشکر کو تیروں سے بچانے کے لیے اور پیچھے ہٹا لیا شام کے بعد جب رات تاریخ ہو جاتی تھی تو صاف پتہ چلتا تھا کہ رومی خندق میں کچھ کر رہے ہیں رات کو تیر اندازی رک جاتی تھی پھر بھی کوئی مجاہد آگے نہیں جاتا تھا کہ ذرا سی شک پر رومی تیروں کی بوچار پیکنے لگیں گے رومی اپنے آپ کو اس قدر آزاد اور محفوظ سمجھنے لگے تھے کہ انہوں نے دروازے کھلے رکھے تھے تیر انداز آزادی سے اندر باہر آتے جاتے تھے ایک تیر انداز دستہ دن بھر تیر اندازی کرتا اور شام کو اندر چلا جاتا اور اس کی جگہ تاز ادم دستہ آ جاتا تھا سپا سلار عمرو بن آس ہر طرف گوڑا دڑاتے پھرتے اور لڑائی کی صورت غال دیکھ کر ہدایہ جاری کرتے تھے سنگ باری اور تیر اندازی کے جواب نے سنگ باری اور تیر اندازی میں ہی جنوری چھے سو اکتالیس عیسوی کا مہینہ گزر گیا اور ماہ فروری کا آغاز ہو مجاہدین کا لشکر ابھی تک خندق سے باہر کچھ دور تھا اور رومی خندق اور قلعے کے مستحقم دفاعی انتظام میں بلکل محفوظ اور خوش و خرم تھے عمرو بن آس نے لڑائی جاری رکھی ان کی مجبوری یہ تھی کہ مجاہدین کی نفری رومیوں کے مقابلے میں اور بابلیون کے دفاعی انتظامات کو توڑنے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی سپا سلار کا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا لیکن انہیں کوئی راستہ یلغار کے لیے نظر نہیں آ رہا تھا سپا سلار نے ایک انتظام یہ بھی کر رکھا تھا کہ کئی ایک مجاہدین کو نیل کے کنار اسکندریہ کی طرف خاصی دور تک بھیج دیا تھا ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ ادھر سے کمک آئے تو فوراً اطلاع دیں ان مجاہدین میں تیر انداز زیادہ تھے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ بحری جہازوں اور کشتیوں پر جن میں کمک آ رہی ہوگی تیر پھینکے اور ان کی رفتار سست کریں سپا سلار کا ایک حکم یہ بھی تھا کہ کمک سے لدی کشتیاں ندی کے کنارے کنارے آ رہی ہوں تو مشعل جلا کر ان کے بادبانوں پر پھینکے تاکہ بادبان جل اٹھیں لیکن کمک کے آنے کی اطلاع سپا سلار تک فوراً پہنچائیں قرآن میں اللہ تعالی نے جہاد کو افضل ترین قرار فرمایا اور اللہ تعالی کی راہ میں لڑنے والوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں مثلاً سورہ انکبوت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں انہیں اللہ تعالی ضرور اپنے راستے پر فتح کی دکھاتا ہے اور اللہ تعالی نیکو کار لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی نے بابلیون کے محاصرے میں مجاہدین سے اپنا وعدہ پورا کیا ایک روز ان مجاہدین میں سے ایک جنہیں نیل کے کنارے دور تک بھیجا گیا تھا گھوڑا دڑاتا آیا اور سیدھا سپا سلار عمر بن آس کے پاس جھا رکا اسے دیکھ کر یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ کمک آ گئی ہے اور یہ اس کی خبر لایا ہے کیا رومیوں کی کمک آ رہی ہے سپا سلار اس مجاہد سے پوچھا نہیں سپا سلار مجاہد نے جواب دیا اچھی خبر لایا ہوں ایک خبر یہ ہے کہ شہر میں کوئی ایسی بیماری پھیل گئی ہے جس سے آبادی کا خاصہ حصہ بیمار پڑا ہے اور لوگ مر رہے ہیں یہ بیماری اس فوج میں بھی پھیل رہی ہے جو شہر میں موجود ہے دوسری خبر یہ کہ ہر کل مر گیا ہے تیسری خبر یہ کہ کمک کا دور دور تک نام و نشان نہیں اور فوج کے لوگ برجیوں پر چڑھ چڑھ کر اس طرف دیکھتے رہتے ہیں جس طرف سے انہیں کمک کے آنے کی توقع ہے سپا سلار کو یہ خبر سن کر بڑی ہی خوشخوار حیرت ہوئی یہ خبریں باہر اس طرح نکلی اور سپا سلار تک پہنچی کہ ایک کشتی کلے کے دروازے کی طرف آئی جو دریا میں کھلتا تھا یہ ماہی گیروں کی کشتی تھی جو اتفاق سے نیل کے مغربی کنارے کے قریب آگئی وہاں جو مجاہدین موجود تھے انہوں نے کشتی کو روک لیا اور پوچھا کہ شہر کے اندر کیا حال ہیں ماہی گیروں نے انہیں یہ خبر سنا دی اور مجاہدین نے انہیں چھوڑ دیا سپا سلار نے اسی وقت تمام سلاروں کو بلایا اور انہیں یہ خبر سنا کر کہا کہ اب توقع کی جا سکتی ہے کہ رومی فوج کا حوصلہ مزید کمزور ہو جائے گا رومی فوج کے جرنیل اپنے بادشاہ کی خوشنودی کے خاطر یہ لڑا کرتے تھے اور ان کا بادشاہ مر گیا تھا اس کے برے اثرات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے عمرو بن آس نے سالاروں سے کہا کہ کمک آئے گی ہی نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر گل کو مصر کی یہ خبر پہنچے کہ مسلمان بابیلیو تک پہنچ گئے ہیں اور وہ کمک نہ بھیجے مرنے سے پہلے اس نے کمک بھیجنے کا حکم دیا ہوگا لہٰذا ہمیں بابیلیون سر کرنے میں مزید جوش و خروش پیدا کرنا ہوگا ہرکیل کی موت کے متعلق بعض موریخی نے لکھا ہے کہ مارچ 641 عیسوی میں مرا تھا لیکن مستند تاریخ 11 فروری 641 عیسوی ہے ہرکیل سلطنت روم کا آخری جنگجو اور جابر بادشاہ تھا وہ زندہ سلامت تھا تو روم کی طاقت بھی سلامت تھی یہ تو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا جوش ایمان تھا کہ ہرکیل کو بے درپے شکست دی تھی لیکن سپہ سلال عمر بن آس اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رومی کسی بھی وقت قدم جمع کر جوابی الغار کر سکتے ہیں یہ تو وہ سامت تھا جو مرتے مرتے بھی ڈس جاتا تھا بہرحال اللہ تعالی نے مجاہدین کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی کامیابی کے راستے کھول دیئے تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نیکو کار بندوں کے ساتھ ہے عمر بن آس کو تو یہ اطلاع ملی تھی کہ ہر کل مر گیا ہے لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی موت کے بعد بزنتیاں میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ملکہ مرتینہ نے جنرل تھیوڈور کو الگ اور خفیہ پیغام بھیجا ہے اور یہ پیغام اپنا اصل دکھائے گا پہلے اس پیغام کی بات ہو جائے تو بابلیون کے اندر کی کیفیت کا پتا چل جائے گا کسی بھی موریخ نے ملکہ مرتینہ کے پیغام کا پورا مطن نہیں لکھا اس کا لب لباب یا اختصار لکھا ہے اس پیغام سے صاف پتا چلتا تھا کہ ملکہ مرتینہ نے جنرل تھیوڈور کو اپنے حسن کا اور انام و اکرام کا اسیر بنا رکھا تھا تھیوڈور اس کا مداصرہ ہی نہیں اس کا غلام بنا ہوا تھا مرتینہ نے اسے لکھا تھا کہ شاہ حرکل کی زندگی کا اب کچھ پتا نہیں کیونکہ اس کی صحت تیزی سے گزر رہی ہے اور وہ روز بروز نڈال ہوتا جا رہا ہے اس نے لکھا کہ تم جانتے ہو کہ میں اپنے بیٹے حرکلیو ناس کو سلطنت کے تخت پر بٹھا کر تاج اس کے سر پر رکھوں گی ضروری ہے کہ عرب کے ان مسلمانوں کو مصر سے نکالو پھر میں یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں گی کہ شاہ حرکل نے تو شکست تسلیم کر لی تھی لیکن میرے بیٹے نے شکست کو فتح میں بدل دیا ہے یہ خیال لکھنا کسی قیمت پر بابلیو المسلمانوں کے ہاتھ نہ چلے جائے تم جانتے ہو کہ میں اس کے عوض تمہیں کیا دوں گی بتانے کی ضرورت نہیں اتنا بتا دیتی ہوں کہ تم حیران رے جاؤ گے یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میری یہ بات اور یہ خواہش پوری کر دو تو تمہیں سلطنت روم کی ساری فوج کا کمانڈر بنا دوں گی اور مصر میں تمہیں وہی حیثیت حاصل ہوگی جب مقوقس کی تھی تم مصر کے حکمران ہوگے معزیز ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 153 میں دیکھنا مدبود یہ گا